موسیقی 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 حضور نے فرما تیری عمر کتنی کہا لگا جدو آدم علیہ السلام زمین پہ آئے سننا اس ویلے میں چھوٹا جا بچہ سا جدو حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا اس ویلے میں چھوٹا بچہ تے پہاڑا تے دوردہ سا لوگ آنیا چیزیں چوری کر کے کھاندہ سا لوگ لڑ دے سن تے میں حاسدہ سا حضرت تمہیں فروق فرما دے میں سمجھ گئے تھے بڑا پرانا پاپی ہے نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا تھے انہیں آکھیں یا رسول اللہ میں حضرت موسی علیہ السلام دے ہاتھ توبہ کی تیسی تو انہوں کو میں ترہا تو بھی پڑھ دا رہا نبی پاک نے فرمایا میرے کل کدھر آئیں اہاں جواب سنو اپنے اپنے نصیبات ناز کرے آجے وہ بابا کہہ لگا کملی والے میں اس واسطے حاضر ہویا کہ آدم تو لے کہ اس ساتھ کا میں جس ہم نبی نو ملے آن ہر نبی نے منو آکھیں سی جو کملی والے نہ ملاقات ہوئے تو میرا سلام کہہ دے ہوئے آدم تو لے کہ اس ساتھ ایک لنکھ تیزار نو سو نڈین میں کم ہو بیش نبی جس نبی نو میں ملے آن ہر نبی نے آکھیں میرا سونے نو سلام کہہ دے ہوئی بطا لگیا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گیا جڑا میرے نبی دا ذکر نہ کر دا گیا ہوئے اللہ بھی ذکر کرے نبی بھی ذکر کرن غلام بھی ذکر کرن نبی تیرا بھی ذکر ہوئے گا اس ویلے تک بندہ مومن نہیں ہو دا پاہمیں لکھتے کروڑ واری لا الہ الا اللہ پڑے جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑے ایک بار محمد رسول اللہ پڑیا تو اوہ جڑا پہلے دو دخی سی پجنتی ہو گیا اوہ جڑا رابطہ دشمن سی ورابطہ یار تے محبوب ہو گیا اوہ جڑا دو تک دس عزا بار سی اوہ جنت حق دار بن گیا کی کی تا کی بس محمد رسول اللہ پڑیا سونے دا ذکر کی تا تے ایمان والا ہو گیا اوہ جڑا مشرق سے کافر سی بس انہیں محمد رسول اللہ پڑیا تے ایمان پڑیا تے دلوں پڑیا تے زبان نل کیا دیتا اقرار کر لیا اوہ مومن ہو گیا کیوں انہیں ذکر مصطفیٰ دا کر لے اوہ حضور دے ذکر دے تائرے دے بیچ چاگئے غلامی مصطفیٰ دے تائرے چاگئے تو نو جوانو میں اس واس دے موضوع شروع کیتا ہے ہزارہ موضوع ہوں دنے حلم دلاللہ کریم دے جوڑے اندر صدقہ دینے مگر ماہ پر مختصر ہے تو میں مختصر گل کرنی سی اس واس دے سوچے کہ رات رو جدو سونگے ہونا جیتے فلم بے اخدیس ہوگے گانا سوندے سونگے پھر خواب بھی ڈرونے ہوا کہ آج دی سائنس بھی کہہ دی گیا سائیکلوجی والے بھی کہہ دی گیا اور تصوف بھی کہہ دے کہ جیتا خیال لے کہ سو جائیے خواب بھی او دی آن رہے یہ فلمہ تے درامے دیکھ دے نو جوانو سونگے تے خواب درونے ہونگے تجیدرو شریف پڑھ دے سونگے پھر خواب اچ کملی والے ہونگے یہ فیصلہ ہم تسان کرنا ہے کہ تسان خواب اچ کی وکھنا چاہتے تو میں ارض کا ریاستہ کہ دروشری پڑھ دے نوجوانو سویا کرو اور اپنی اتنہائیاں نو پاکیزہ کرو وضو کر کے سویا کرو ہو سکتا ہے سرکار آئی جان جدو حضور آمانو سسیف پاک حالت ہے چوئیے وضو دی حالت ہے چوئیے تو اس وقت سے میں ذکر شروع کیتا تاکہ میں نوجوانو نے ترغیب دے سکا کہ رات نو سون لگیا بھی وضو کر کے نماز پڑھ کے اشادیت دروشری پڑھ دے سویا کرو نبی کریم علیہ السلام ایک دن قابضہ تواف کر رہے تو حضور دے اگے اگے پینڈو توافیہ کر دے بڑا مشہور واقعہ میں بڑی باری سنا چکے ہیں میں اپنی لذت علیہ السلام اللہ 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 پینڈو جنرل نبی پاک دے اگے اگے تواف کر رہے آتے اوہ ہے مسلمان مگر اجے حضور نے انہیں وکھیا نہیں بینہ وکھیں کلمہ پڑھ دے اوہ پینڈو نہ لے توافیہ کعبہ کر رہے تھے نہ لے تواف کر دے آپ میں پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو حالانکہ اللہ 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 جنہ تواف کیتا انہوں نے پتا ہے جنہ نہیں پتا انہوں نے میں ارض کر دے ماں پائمان عور صاحب میرنہ لمرہ کیتا ماشاءاللہ مزینہ شریف بھی کھٹھے رہے ایسی تواف کر دیں ہر بندے دیں اپنی اپنی رمضان دیئے کوئی دعا پڑ دیں کوئی دعا پڑ دیں ہر ایک دیں اپنی اپنی رمضان دیئے اللہ سارے ہندے نصیب ہنچ کریں میں نے یاد آگیا بابا جی رمضان صاحب بیٹھے ہیں سارے زندگی ماشاءاللہ انہ نماز روزہ اور اس عمر چوئی بے کھونا فجر دی ازان پڑنا اور پھر بقائدہ سردی گرمی نیری طوفان بارج نمر رسول سے بیٹھا بڑے دن گزر گئے میں آجے گل کرن لگا بڑے دن گزر گئے میرے ذہن چاہ خیال آئے کہ بابا رمضان شریف بابا رمضان صاحب نے امرہ ضرور کر کہ آنا چاہیے اور اچانک میں نے سبو فجر پہلے ایک دن خیال آیا کہ انہ نے میرے والد صاحب گسل دیتا سی آخری میرے تو میرا ذہن ہے کہ جب بھی امرے کھل دیں انشاءاللہ میں انہوں امرہ ضرور کرانا ہوں اور میرے ذہن چھ بڑی پرانی گا لے کہ میں انہوں امرہ ضرور کرانا ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کرے میں انشاءاللہ جی ضرور کوشش کرنی ہے میں انہوں نے جملہ بولیا میں نے بہت عرصہ گزر گیا میں جب پہلی بار امرہ کر کے آیا تو میں ملیا گل ہوئی میں نے مبارک دیتی تو میں کیا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ دا شکر الحمدللہ دیکھیں لگے آسی ساپ پیسے ہوں تو ساری ٹور جاندے لیں تو میں انہوں نے دسنا ہے کہ پیسے نہ بھی انہوں نے سونا بلاوے تو انہوں نے ٹور جاندے لیں یہ فکی بات سرکار بلا لیا تو پیسے نہیں بیکھے جاندے کئی پیسیاں والے رقمہ والے یقین کرو نہیں جا سکے ساری زندگیاں گزر گئی ہیں کبران چھو ٹوڑ گئے تکی مسکین نظارے لیں انشاءاللہ بیمکہ بکرنا ہے اللہ سارے در سیباچ کرے تو بار بار کرے اُتھے جا کے قدوے کو ہر بند دی اپنی اپنی ربی دو دی گئے میرے بابا جی تاجہ دارے چلی فرما دے اسی حاج کرنگے تے کچھ ساڑے نا پینڈو جی مائی تو توافع کعبہ کرے تے جدو آوے نا چکر لگا کے تے حجر اسفد سامنے آوے نا تے ایس را استلام کر کے آکھے ربہ بخشد چنگہ راہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے حجر اسفد استلام کر کے ربہ بخشد چنگہ راہ جائے گا پھر چکر لگا کے آپ فرما دنے جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اعلیٰ کعبہ دے سامنے ان نا بخشت کی کر لائے گی؟ مائی رو لگ پئی رو کے کعبے والوے کے کہہ لگی میں کی کر لائے گا؟ میں بس رابنوں پہ کہنی ہاں یہ ٹھائی بخشت چنگہ رہ جگہ نہیں تو میں مدینہ ٹڑ جانا ہوں اُتھے تے وعدہ کی تائینا مائی جڑے تیرے بوبے آگے پھر اصلا اونا والنے بکھنا ساتے تیرے والی بکھنا گرامی قدر حضر آدھر حضر 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 اُتھے کلہ دے بڑے ماروث والی گدرینے کشف قبور دے بڑے ماہر سن عبدالنہ حضرت خاجہ گوھر دیل رحمت اللہ علیہ آپ قابدہ تواف کر رہے کہ تواف کے قابہ کر دیاں دروش ری پڑھ رہے حضرت علامہ عبداللہ غفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن آپ کننج کندر حضور ارابدہ گھارے تھے اللہ اللہ کری دیئے فرما دارے جی میں عشق دے بیڑے کھلوتا ہوں جدو مدینہ تھے یا باگئے نبی پاک دے گھمت خضراتے نظر پہی تھے اللہ 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 کر اللہ پہ آپ نے کانے چرد کی تھی حضور اے حضور دادارے تھے دروش ری پڑھو اُتھے درود پڑھنا سی تھے اللہ 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 کرنا سی تھے درود فرما عشق دے بیڑے جی کھلوتا نا عشق بیچی یار دے سامنے یار دے گل کریے یار بڑا راضی ہوں فرماو تھے اُتھے دا یار بڑا راضی کردہ سائیں تھے دا یار بڑا راضی کردہ آج کال یہ رمضان تے رسم اپنیاں ہوں دیا پینڈو تب آفے کعبہ کرے تھے یا کریم پڑھے حضور بھی پچھے پچھے تواف کردے تھے نبی پاک بھی پڑھا اللہ پہ یا کریموں یا کریموں یا کریموں یا کریموں پینڈو غصے نہ مڑ مڑ نبی پاک بلوے کے پینڈو سیر دولا کہ پیرا تک نبی پاک نے ویخ کے لگا ویخہ نوے چھے شہری لگ دیو چکتہ اسی شہری جڑے ہو دے ہو پینڈوگوں نے مزاق کر دیو نبی پاک نے فرمایا میں مزاق کر دے کیتا نہیں کین لگا ہون کیتا ہے نا میں یا کریم پڑھ دا ساتھ تو میرے پچھے پچھے یا کریم پڑھنا ہے کہ ہے میں پینڈو ہوں پر میں کوئی احمدہ پینڈو نہیں حضور فرما جی تُسی کی میں دے پینڈو کہن لگا حیاتے میں پینڈو ہوں پر میری شہری چھے بڑی واقفیت ہے نبی پاک نے فرمایا تیری مکہ چھے کتنی الواقفیت ہے تو پینڈو کہن لگا اوہ مکہ چھے اندھا نبی رہن دے نا میرا بڑا یار ہے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بول دی تھوڑا ہو رہا ہوا بولو بھار آواز بلکل نہیں جانے چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنا مات کتنے کوئی شہید نہ ہو جائے سبحان اللہ ہونے ہی لنگر ورن کے بیکھ لو تے اپنا رولا بیکھا جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کھا ہے آپ بندہ سبحان اللہ کیاں جو گا ہو جانا ہے بولو 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 سبحان اللہ چھوٹ بول دیں شرمایا کرو چوری کر دیں شرمایا کرو سگریٹ پینے شرمایا کرو نماز نہ پڑھ دیں شرمایا کرو اللہ رسول دا ذکر کر دیں کھا دا شرمایا بول لیا کرو سبحان اللہ کیا لگاؤ جڑا مکہ چلا دا نبی رہ دا میرا بڑا یار ہے یار ہوئے نا تھانے دار یار ہوئے نا ایم پی ایم ایم نیتے بندہ کہن دا بینو علاقے چاہ ڈیل ہی کوئی نہیں وزیر اپنا یار ہے انہوں کینا کو مان ہوئے گا کہ رب دا یار میرا یار ہے کہن دا سرکارنوں رابط او او جڑا نبی ہے میرا بڑا یار ہے نبی کریم اگے کھو کے فرماؤں لگے او جڑا تیرا یار ہے او کمید ہے میں پیدا مکہ چویاں ساری زندگی میری مکہ گدری ذرا میں نو دا سناو تیرا یار کاؤں نے تا کمید ہے ان پر ڈو سوچی پہلی آقی دسم ہے تی وکھیا ہی نہیں سوچ سوچ کے کیا لگا سچی گالے وکھیا ہم کوئی نہیں مجھے یاری میری بڑی ہے نبی کریم فرما دے نے ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے جانا کہن لگا ہاں سنیا ہے کہ جڑا نو بیخ لبیو دل لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو علا وعدہو مثلہو کہ سنیا نا تیرے تو پہلے کسے تیرے ورگا ویکھیا نا کو تیرے بعد ہی تیرے ورگا ویکھے گا نبی کریم نے فرمایا میں نتاثرہ تیرا یار کی میں تکو ہو لیا سنانا انہوں پینڈو میرے نبی دا حسن میرے نبی نو سنانا لگا سنانا میں بھی چلو میں ترجمہ کروا کے دے ماں حضرت مولانا غلام ارخول عالم پوری رامت اللہ لے گلو بنجابی زبان ہے پینڈو میرے نبی دا حسن میرے نبی نو کی میں سنا رہا پینڈو کہن لگا کی دسائیوں تے دمتیاں دیاں این لڑیاں او دے راما میں چھو رہا رہے نکھڑیاں تے اکھاں بیچ گدرتی سر میں دیدھاری دلانو اینج کٹ دی ہی وہیں ہیں کٹاری زلخہ اے حسن جے بے خلندی تدی پیچھے نا یوسف شامی دے پینڈی تے سیروں نگیوں آندی بچے مدینے جتے بس دے میرے آئے عربی مدینے شہر دے آئے بچرین والا خدا دے مدینے شہر دے آئے یا بین والا کہنے لگے میں تینوں کی دساتھ ہیں کہڑاو سونا ہی کو زلہ خواہے ہو سنو جے بے خلے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری نبی پاک فرما ہوا لگے چل تیرا یار بڑا ہی سونا ہوئے گا مگر میں نو دمکیاں کیوں لگا رہے ہیں سنو جواب پینڈو کہنے لگا تسی توافے کعبہ کر دے میری نقلہ اتار دے سو یا کریم کر دے سو میرا دل کر دا سی میں تیری شکایت جا کے اپنے نبی نو لگا دے حضور نے فرمایا جاندہ نہیں جا جا کے میری شکایت کر دے پینڈو ایک باری کعبہ والد ایک باری حضور والد کہنے لگا میں نو کعبہ والد دی قسم شکایت میں تیریج لگا دے دی سی حضور نے فرمایا جاندہ نہیں حضور والد بے کہنے لگا تور میں جاندہ پر جے تک دے دا سونا نانا ہندھا تے شکایت میں تیریج لگا دے دا سونا نانا ہندھا پر جے تک دے دا سونا نانا ہندھا میں تیرے حسن تو مائیہ بارے کہنا دے کسے حسین دے رخصار دے سونا نہیں پجڑے کملی والے دے پیران دے اڈی سونا ہے انجے کہلما کے سارے دنیا دے حسینہ دے جمال ایک پاس ہے حسین دے نانے دے ظلف دا والے کو پاس ہے کہنے لگا سونا یہ تو کدیر دا سونا نانا ہندہ کارلیند والے لے پڑھ گے لنسینے لگا کے پر میں پیڑو آؤ جیدہ کلمہ پڑے ہو نبی میں ہی ہوں اینہ میرے آکالے پر میں نبی کریم دے ہاتھو چھوڑا ہاکے سرکار دے کتم پڑھ گے کہنے لگا کملی والے آماما پیڑے دے آدھی رات میں لیٹھ کے دعا ہاں گھر گا رہے ہو یا اللہ جیدہ کلمہ پڑے ہو دی دید کرا دے آج دید ہوئیے کملی والے آبید بھی کر بیٹھاؤ کملی والے آماما پی دے دے میرے نبی قدمہ دو پڑھ گے سینے لگا لے ہو نبی کریم نے پرمائے پینڈو آل میں کوئی بادشاہ نہیں میں نبی ہوں میں قدمہ ججو کون نہیں آیا ہوں میں تے نیویاں نو اچھا کرنے آیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدری فرمایا میں تے بلال بر کے نیویاں نو قابد یہ چھتا تے چڑھانا ہے پینڈو دا دامن پکڑ کے پتہ نہیں کینا پیارا ہے نبی پاک اسرہ پینڈو نو پکڑ کے نرزول فرما دے جا پینڈو آج تیرا تے میرا بادہ رہا میں قیامت نو جنت نہیں جانا جب تک میں تیری پاں پڑھ کے شفاعت کر کے نال نہ لے جاؤ لجپال نبی ہے نا اچھا کسے نو روزیں ہوں تے مان کسے نو نبازیں ہوں تے کسے نو زکاة کسے نو اپنی سخاوتیں مان ہوئے گا پر آج انہیں سننی ماما دے پتہ نے نا جنہیں چمکی لیا پیشانیاں انہوں مانے کملی والے دی شفاعت ہوتے ہیں وہ ساکتہ نمازیاں دیئے نمازاں قیامت نو موتے ماری ہیں اللہ فرماوے گا جنہیں نو وخان لی نمازاں پڑھ دا سنا جا عجر بھی ہونا کل اللہ جا عجت ہونا کل عجر لا جنہیں نو وخان لی نمازاں پڑھ دا کئی باری نمازیاں دینا پر جڑی آنیاں شفاعت مصطفیٰ تھوڑے جا رنگ دینا چلو پھر کھا دیکھ کر لانگو کہ تُسی نہیں بول لیتے تھے حسد کے جامعہ ٹھنڈی جی سبحان اللہ ہے اس شفاعت پتہ کیے ایک دن مدینہ دیا اور تعایین تے نبی پاک انہوں کہہ لگئے ہیں اے دین مردہ ماستے آیا ہے حضور فرما کیوں تو کہنے لگئے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھ انتے توڑے پیچھے مرد جمعہ سنتے مرد خطبہ سنتے مرد جہاں تے جامعہ تے مرد ہر ویلے توڑے ارد گرد بیٹھ انتے مرد تے عورتہ انتا دین کدھر گیا حضور نے فرما تو سین ہفتے چیک دن آشادے ہوجرے چاہیا کرو میں تو انہوں دین سکھا مانگا عورتہ نے آجا اچھا کیسا منظر ہوئے گا گلی ہوئے مدینہ دی ہوجرہ ہوئے اما آشادہ تے ہر ہفتے عورتہ دی ماں فلے ملاد ہوئے تے خطاب ہوئے خطیب و لمبی آدھا نبی کریم کے دن تقریر فرمای تے حضور نے فرما سنو بی بیو جسا عورت تین بچے نوالی فوت ہوئن گے انہا بچے ہنگی شفاعتنا اللہ ماں پہ انہ جنہ دے ہوئے گا ایک عورت اٹھکے کھلو گی تے عرض کا دی یارسل اللہ جدہ دو بچے فوت ہون نبی پاک نے فرما اوہی جنہ دی ایک اٹھکے کھلو گی تے کملی والے جدہ ایک حضور نے فرما اوہی جنہ دی بلکہ نبی پاک نے فرما جدہ کچھا بچھا ماں بے شکم چھو فوت ہو جے اوہ قیامتنا اپنے ماں پہنو اپنے ناڑو ناپن کے کھچ کے جنہ چلے آجائے گا عورتہ ترگی یہاں نبی کریم علیہ السلام تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے ہم آیا شاہ نکرے بہنک پہ یا رو دیاں نے ادھر ہم آیا شاہ دیا لاد کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام پر ہم آیا شر رو نہیں تھے ہوئے عرض کر دیاں کم دی والیاں جدہ تینہ ٹر جنہ جنہ دی ہیں جدہ دو ٹر جنہ جنہ دی ہیں جدہ ایک ٹر جنہ دی ہیں سنیا جدہ ہوئی کوئی نہ نبی کریم علیہ السلام پر ہم آیا شر رو نا جدہ کوئی نہ ہوئے عدم میں جبن کیا گیا آج شباعت مصطفیٰ اور احسان کر رہا ایسا ڈیبویاں تکی لکھیا ہوں رہے فلانا ہوسنہ نبی پاک دیبویاں تو پتا کی لکھیا آج بھی جدو مسجد نبی چو بابو سلام چو سلام کرن جائیے نا حضور دی بار گا لیکن تھی حضور دا دروازہ شروع دا نا روزہ تو میرے حضیل جنہ دا حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت وڑے وڑے گناہ گا رہا ہواستے رات نو ساؤن لگیا ارز کریا کرو سونیا تیری شفاعت وڑے گناہ گا رہا ہواستے تی میرے نال وڑا گناہ گا رہی کوئی نہیں قیامت نو جتو غلامہ نو یاد کرے بیچے میں نو بھی یاد رکھے آجے حضور نے پینڈو نو فرمایا چاہ پینڈو ہمیں قیامت نو تیری شفاعت کرنی ہے جبریل آگے اللہ کہنے جنہ دا وعدہ کری جا رہے ہو تی میں پینڈو کل قیامت نو کو حساب کتاب بھی لڑنے حضور پینڈو تو فرما لگے آج عبریل کھڑے نے تی اللہ دا پیغام لے کے آئینے اللہ کہنے میں تیرا حساب لڑنے تی پینڈو کہنے جی میں ہم ہی اللہ دا حساب لڑنے حضور نے فرمایا اللہ او دا حساب کون لڑے کہنے جی میں لما گا حضور نے فرمایا تُو کی حساب لڑیں گا تھی ہونے تی کہنے لگے تُو کھلو جائیں سونے ہوں میرے کول پھر میں نو ڈر کوئی نہیں تی میں رب نے حساب کرنا ہے حضور فرما کی حساب کرے گا تی پینڈو کہنے لگے کملی والے میں اللہ نو کہنا ہے یا اللہ ناپ نہیں تے ناپ کے ویخلے تول نہیں تے تول کے ویخلے گن نہیں تے گن کے ویخلے تی کر میرے لالحساب کہ میرے گناہ بہتنے کہ تیری رحمت بہتی ہے تو پینڈو نے پتہ نہیں کہ اللہ جنہ گل کی تی نبی پاک انہا روئے کہ سرکار دی رو رو کے داڑی وہ بارکتار ہو گئے جبریل دوبارہ آگئے کہ عرض کی تی سونیا اس اپنے حسن دے مطبالے نو کہہ دے کہ اللہ پرمادہ تُو ساڑھا حساب نہ لویں اسی تیرا حساب نہیں لیں کیونکہ آج در مصطفیٰ تے گئے ہیں اسی تیرا حساب نہیں لما گئے تُو ساڑھا حساب نہ لویں گرامی قدر حضرات بخشش ہونا دی مغفرت ہونا دی اللہ نے پسند ہو جیڑے حضور دے ہو جان جیت تُو سی بھی چاند ہو اللہ نے پسند آجائیے بس حضور دے بن کے نبی پاک دے وفادار بن کریا جے حضور دیاں ظلفانہ کا دے غتاری نہ کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق بیش اپنی زندگی گزارنا شروع کرو اپنیاں زندگیاں اپنے آپنوں اپنے جسم اپنیاں روحانوں پاکی دا رکھو وہ دا طریقہ کیے حضور دی اتباع حضور دے عمل حضور علیہ السلام دی سنت عمل اپنے چیرے حضور دے چیرے ورگے بناو اپنے لباس حضور دے لباس ورگے بناو اپنا رین سین اخلاق بولنا چالنا اٹھنا پینا کھانا سب کچھ حضور ورگا کرو پھر اللہ نے پسند آجاؤگے آپ سفیانہ عصی صاحب کہہ رہے ایک شیر سنا دے 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 پچھا بولو خیر کچھ نہیں ہونا ایک اہرین شیر سنا دے بلد رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بلد رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بلد رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی کلم والی تقدیر بدل دے بلد رب دے لکھی ہوئی کلم والی تقدیر بدل دے